بسم اللہ الرحمن الرحیم لیٹسٹ ویڈیو دیکھنے کے لیے اور ضرور لیٹسٹ ویڈیو دیکھنے کے لیے بیل آئیکن کو بھی ضرور دبا دیجئے تو چلیں چلتے ہیں اس کی ڈیٹیل کی طرف چلیں پاسپورٹ قتم سعودی حکومتیں دو سار بیس تک میں آزمین حج کو سمارٹ حج کارڈ ایشو کرنے کا فیصلہ کر لی اس سے پہلے یہ ہوتا تھا کہ آپ کو آپ اس سلسلے میں پاسپورٹ جاری کروانا پڑتا تھا اس کے بعد وہاں پہ تین دن چار چار دن پاسپورٹ آگے پیچھے ہو جات تھا تھا اس سلسلے میں آپ کو بڑی پریشانی ہوتی تھی پاسپورٹ کے بعد پھر آپ کو ایمیگریشن اس سلسلے میں بڑی پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے جیسے آپ عمرہ یا حج پہ چلے جاتے تھے وہاں پہ مختلف کارڈ ایشو ہوتے تھے جب آپ منہ میں جاتے تھے وہاں پہ ہلای دہ کارڈ ایشو ہو وہاں پہ مکہ میں ہلای دہ کارڈ مدینہ میں لی دہ کارڈ اس طریقے سے مختلف جگہ پہ آپ کو مختلف کارڈ کا استعمال ہوتا تھا لیکن آپ حکومت سع عرب کی طرف سے سمارٹ کارڈ ایک ایشو کیا جا رہا ہے جس میں یہ مکمل طور پر کارڈ میں کوائف درج ہوں گے ویزے کی مدت ہوگی مکہ مکرمہ مدینہ منوہ منا مزلف عرفات میں رہائش کے مقامات پر خیموں کی لوکیشن بھی دی گئی ہوگی اس سے پہلے یہ ہوتا کہ بہت سے لوگ وہاں پہ بھول جاتے تھے وہاں پہ اپنے جو کیمپ ہیں وہ بھول جاتے تھے رہائش بھول جاتے تھے خیمیں بھول جاتے تھے خیموں کا نمبر بھول جاتے تھے جیسے وہ منا سے باہر نکلتے تھے ان کے لئے پریشانی ہوتی ہے میدان عرفات میں ان کو بڑی پریشانی ہوتی تھی جہاں پہ وہاں پہ بڑا ایک عالی مقام ہوتا ہے کہ وہاں پہ لوگ دعائیں مانگتے ہیں لیکن کچھ لوگ پریشانی کا شکار رہتے تھے تو اس سلسلے میں انہوں نے فوری طور پر ایک ایسا سمارٹ کارڈ ایشو کر دیا ہے وہ کرنے کا فیصلہ کیا کہ جس میں مکمل ڈٹیل ہوگی آپ کا وہاں پہ خیمے کا نمبر ہوگا اس کے اوپر نقشہ بنا ہوگا مینہ کا نمبر ہوگا مینہ کے خیمے کا نمبر ہوگا مزلفہ کی رہائش ہوگی اس کے علاوہ جہاں مینہ میں جائیں گے وہاں پہ آپ کو اس کے علاوہ میدان عرفات میں خیمے کا نمبر ہوگا وہاں پہ آپ کے مکمل ڈٹیل ہوگی اور اس طرح لمبی لمبی کٹاروں سے بچنے کے لیے سمارٹ کارڈ ایشو کیا گیا اس کے علاوہ وہاں پہ ایک اور بھی پرابلم یہ ہوتا تھا کہ آپ کو اگر ٹرین کا سفر کرتے ہیں تو لمبی لمبی کٹار ہے تین تین چار چار گھنٹے آپ کو لائنوں میں لگنا پڑتا تھا تو یہ بھی سلسلہ ختم ہو جائے گا آپ کو زیارت کے سلسلے میں لمبی کٹاروں میں کھڑے ہونے کا کوئی وہاں پہ امکان نہیں ہے خیمے کا پتہ بھو جانے کی صورت میں کارڈ پہ پتہ لکھا ہوگا صد خراب ہونے کی صورت میں طبیعی عملے کا تمام سابقہ ریکارڈ اس میں ہوگا بڑی زبردست یہ اپڈیٹ ہے سعودی عرب نے اگلے حاج میں موقع پر حاج حاجی کو پاسپورٹ کی طرح سمارٹ کارڈ چاری کر دیا جائے گا جس کے ہوتے ہوئے حاجیوں کو سعودی عرب کے قیام کے طرح پاسپورٹ کی ضرورت نہیں پڑے گی سعودی عرب وزارت عمرہ کے حوالے سے بتایا کہ حاج کارڈ میں حاجیوں کے لیے ہر قسم کی سہولت وہاں پہ ہوگی جس میں شناختی کارڈ کا نمبر بھی درج ہوگا حاجی کا مکمل کوائف ہوں گے ان کی مدت ہوگی منام اس کے علاوہ مدینہ منوہ مزلفہ تمام خیاموں کی لوکیشن ہوگی صحت کے متعلق معلومات ہوگی یوں سمجھیں کہ وہ کارڈ دکھا کر آپ کو کسی قسم کا کوئی پریشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑے لمبی کتاروں سے بچنے کے لیے اپنے خیاموں میں پتہ بھولنے کے لیے سلسلے میں یہ کارڈ آپ کے لیے سہولت ہوگا اور کارڈ سکین مشینوں سے پتا چل جائے گا جبکہ کوئی حاجی صحت کی خرابی کی وجہ سے بے ہوش اجتی بھی عملہ فوری طور پر اس کو وہاں سے لے جائے گا اور اس کے علاوہ سمارٹ کارڈ کی صورت میں آپ کو متعلقہ جگہ پہ بھی پہنچا سکتا ہے آپ سے رابطہ کر سکتا ہے اس کے علاوہ جب آپ جمرات جمرات پل تو کتنی دیر رمی اور کتنی دیر تواف مکمل کرنے میں ہوتی ہے تو اس کارڈ کی بدولت بہت سے قیر کانون لوگ بھی وہاں پہ شامل ہو جاتے تھے اس طریقے سے بہت پریشانی کا سامنا ہوتا تھا وہاں پہ حاجیوں کی تعداد بڑھ جائے تو اس سلسل میں اس تمام صورتحال کو بند کرنے کے لیے اور سہولتوں کے لیے حجاج قرآن کی سہولتوں کے لیے یہ ساتھ کچھ کیے اور بڑی زیبزر ساپ ڈیٹ ہے تینکیو فور جوائننگا اسے اپنا کیا رہے گئے اللہ حافظ